برج سرطان کینسر مارش دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گویا بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیہ بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیہ بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج سرطان مارش دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ مارش دو ہزار چوبیس اب کے لیے کیا کچھ لارہا ہے مارش برج سرطان کے لیے پورا موخت ہوگا اس مہینے آپ کو نزلہ زکام کا زیادہ خطرہ ہوگا اس لیے آرام کریں آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ایک اچھا آئیڈیا لے کر آئیں گے جسے آپ بعد میں عملی جامع پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جسمانی اور ذہنی تندرستی کی بدولت اس عرصے کے دوران آپ مالی طور پر بھی خوشحال ہوں گے جو آپ کے اردگلد کے لوگ محسوس کریں گے اور وہ لوگ جو صرف آپ کے پیسے میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ سے چپک جائیں گے اس لیے محتاط رہیں کہ زیادہ بھروسہ نہ کریں موسم بہار کے آغاز سے پہلے تھکاوٹ برج سرطان کو پریشان کرے گی تاہم یہ مدت زیادہ دیر نہیں چلے گی آپ کامیں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کیونکہ آپ بہت سوچ سمجھ کر اور مددگار ثابت ہوں گے یہ ممکن ہے کہ دوسرے آپ کے احسانات کا غلط استعمال کریں بڑے موضوعات میں سے ایک کریئر کاروبار بڑی نئی نکری شروع کرنا پروموشن حاصل کرنا اپنا کاروبار شروع کرنے کے لئے پیش قدمی کرنا ہے میں ان سب پر بحث کر رہی ہوں کیونکہ سمجھدار مرکری آپ کے دسویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے وہ علاقہ جہاں مرکری آپ کے چارٹ میں منتقل ہو رہا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ وہی ہے جس پر آپ بحث کر رہے ہیں آپ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں مرکری ماش میں آپ کے کریئر کے معاملات کے دسویں گھر میں ہے لیکن یکم اپریل سے پچیس اپریل تک یہ آپ کے کریئر کے معاملات کے دسویں گھر میں پیچھے ہٹنے والا ہے ریٹرو گریب یعنی پیچھے ہٹا ایک ایسا وقت ہے جہاں آپ کو بہت زیادہ نظر سانی دوبارہ غور کرنا چاہیے مرکری آپ کے کاروباری شعبے میں برج ہم میں ڈھائی ماں تک مرکوز رہے گا لیکن کہ مرکری کی حرکت سانوی ٹھیم کی طرح ہے بنیادی ٹھیم پبلشنگ، مارکٹنگ، ایڈورٹائزنگ ہے تاکہ آپ کے کاروبار کو پہچانا جا سکیں ایک بڑی نئی ویب سائٹ اور ایک نیا آن لائن کاروبار شروع کرنا اور ایک فلم شروع کرنا ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو ان تمام پروموشن اور مارکٹنگ کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور مارچ کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوپیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے برج سرطان میں ہمیشہ سورج سے شروع کرتی ہوں وہ ایریا جہاں آپ کی توجہ اور ترجیحات زیادہ روشن ہیں تو سورج برج ہوت میں ہے جو کہ پانی کی علامت ہے برج سرطان کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے کیونکہ برج سرطان بھی پانی کی علامت ہے برج ہوت میں سورج برج سرطان سے نوان برج ہے اس لیے نوی گھر کی سرگرمیاں اسپارٹ لائٹ میں ہے جہاں آپ کی ترجیحات ہیں نوان گھر عالی تعلیم تدریس اشاعت مارکٹنگ کا شوبہ ہے یہ طویل فاصلے کے سفر بین الاخوامی امور بین الاخوامی سفر کی دومین بھی ہے اب نیا چاند دس ماش کو آپ کے نوی گھر کے معاملات میں ہونے والا ہے نیا چاند وہ ہوتا ہے جب آپ کی توجہ واضح طور پر بیان کی جاتی ہے اس لیے اس کی تمام تر توجہ نوہ گھر کے معاملات پر ہے لیکن یہ اگلے نیا چاند تک اس توانائی کو قائم رکھتا ہے اور میں اسے اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ سورج انیس ماش کو برج ہوت کو چھوڑ دے گا لیکن نیا چاند ابھی اپریل کے پہلے ہفتے میں اس نوہ گھر کی توانائیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں اب ہمت والا بہادر مریخ بائیس ماش کو برج ہوت کے نوی گھر میں جا رہا ہے لہٰذا سورج انیس ماش کو برج ہوت چھوڑ کر کچھ نئی دلچسپیاں لانا شروع کر رہا ہے نوہ گھر ابھی مضبوطی سے متحرک ہے اور کاروباری سمجھ رکھنے والا مرکری نو ماش سے پندرہ مئی تک آپ کے دسنی ہاؤس آف بزنس بیزیبلٹی اور لیڈرشپ میں پیچھے ہٹنے والا ہے یہ وہاں دھائیما تک موجود ہے لہذا آپ کا پورا ذہن کریئر کے معاملات پر گفت و شنید اور منصوبہ بندی پر ہے لیکن زیادہ نمائیہ اثر والا سورج نیا چاند مریخ سب نوی گھر میں ہیں تو اعلیٰ دگری حاصل کرنا زیادہ تعلیم حاصل کرنا کریئر کو بڑھانے کیلئے زیادہ پیشاورانہ تربیت حاصل کرنا آپ بلکل نیا آن لائن کاروبار کرنا آپ واقعی اپنے کاروبار کو فروغ دینے آپ کتاب شائع کرنے کیلئے ایک بلکل نئی ویب سائٹ شروع کرنا ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کے بران کو فروغ دینے کیلئے ایک نیا پوڈکاست شروع کرنے کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے اب آپ کے نو اگھر میں دس ماشقوں نیا چاند سیکھنے پڑھانے اشاعت اور سفر کے ان تمام نوی گھر کے معاملات پر ایک حقیقی روشنی ڈالتا ہے نیا چاند یورینس کی ہم اہنگی سے متاثر ہونے والا ہے یورینس ان سوچوں اصل آئیڈیاز کو منفرد انداز میں لاتا ہے یورینس اجادات اور ٹیکنالوجیز کے لئے زیادہ کھولا ہے اس لئے تمام نئی تعلیم آفروں جو آپ کر رہے ہیں یورینس سے متاثر ہو رہا ہے لیکن یورینس بلکل نیا اصل طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے یورینس وہ سیارہ ہے جو ٹیکنالوجی کے لئے واقعی سازگار ہے لہذا میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر کریئر کی تیاری کر رہے ہیں اور کریئر کی بنیاد کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیا چاند اور یورینس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی پر حکمرانی کر رہے ہیں آپ واقعی کریئر کی حمایت کرنے کے لئے بنیاد اور دھانچے کی تعمیر شروع کرنے کے لئے انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی اشایت آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں نوانگھر قانونی نظام کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور اگر آپ کو عدالتوں سے نمکنا ہے تو زیادہ مصبت توانائی ہے یہ آپ کے حقوق کے لئے عدالت میں لڑنے کے مترادف ہوگا اور اس میں زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے اب حمد والا مریخ بائیس ماش سے اپریل کے آخر تک نو گھر میں داخل ہوتا ہے اس لئے یہ واقعی مارکٹنگ سیکھنے کے ساتھ اپنے آپ پر زور دے رہا ہے لیکن مریخ ماش کے پہلے تین ہفتے بارہ فروری سے بائیس مارچ تک آٹھویں گھر میں برج دلوں میں ہے آٹھوان گھر دو عمومی شبوں سے متعلق ہے ایک طرف آٹھویں گھر کا بینکنگ کریڈٹ فنانس اور ٹیکس براست مالی تحائف سے بہت زیادہ تعلق ہے یہ چارٹ کا ایک بڑا مالیاتی علاقہ ہے آٹھویں گھر کا دوسرا حصہ نفسیات سے متعلق ہے آئے تبدیلی کا گھر ہے جس میں علم نجوم اور جادو بھی شامل ہیں اس لئے مریخ کے ساتھ مشاورت میں شامل ہونے اواقعی نفسیات اور علم نجوم سیکھنے کے لئے بہت زیادہ زور اور ڈرائیو ہو سکتی ہے اب دوسرا بڑا موضوع یہ ہے کہ چوبیس ماش کو مکمل چاند گرہن ہونے والا ہے یہ بہت زیادہ جذباتی رد عمل ہے یہ اختتام کا وقت یہ سمیٹنے اور بند ہونے کا وقت ہو سکتا ہے یہ چاند گرہن برج میزان میں ہونے والا ہے اور برج میزان برج سرطان سے چوتھا برج ہے لہٰذا یہ اہم اسپات لائٹ کو چوتھے گھر کے معاملات کے ساتھ بہت ساری ایجسٹمنٹ اور تبدیلیوں پر ڈال رہا ہے چوتھا گھر خاندان اور جائیداد ہے اس لئے خاندان میں اشاید ریل اسٹیٹ کے ارد گرد بہت سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ خرید رہے ہوں اور نئے گھر میں منتقل ہوں آپ واقعی گھر کو دوبارہ بنانے آپ بڑے گھر کی مرمت پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اشادی جیسے بڑے خاندانی واقعات پر حقیقی زور دیا جا سکتا ہے جیسے خاندان کا دوبارہ ملاپ اور وہ پورا چاند لوگوں کو ایک ایسے خاندان کے ساتھ اکٹھا کرا سکتا ہے جو طویل عرصے سے اکٹھے نہیں مشتری ترقی قسمت اور حسد ہے مشتری مئی دو ہزار چوبیس کے آخر تک آپ کی گیر و گھر میں گلج سور میں رہتا ہے ایک طرف گیر و گھر آپ کے طویل فاصلے کے منصوبوں اور اہداف سے متعلق ہے اور مشتری کے ساتھ آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے بارے میں زیادہ پر امید محسوس کر سکتے ہیں گیر و گھر دوستی کا ہے لہذا آپ زیادہ سماجی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے سماجی ہلکے کو بڑھا رہے ہو ہو سکتا ہے آپ کو دوستوں کی طرف سے زیادہ تعاون اور سخاوت مل رہی ہو لیکن گیر و گھر گروہی سرگرمیوں کا دائرہ بھی ہے اور چاند گرہن آپ کے چوتھے گھر کو نمائع کر رہا ہے اس لیے یہ سب آپ کی اپنی انفرادی زندگی میں شادی جیسے بڑے خاندانی پروگرام کے ساتھ روشنی ڈال رہا ہے اب برج سرطان کینسر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیاروں کے رجحانات آپ کے جسم آپ کے تعلقات اور کاروبار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں جب مریخ برج ہوت میں جاتا ہے تو برج سرطان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اس لیے بائیس مارچ سے اپریل کے آخر تک آپ کی توانائی واقعی تیز ہونے والی ہے لہٰذا آپ کو واقعی اپنے اہداف اور خواہشات کے حصول کے لیے جو شخوروش اور حوصلہ ملے گا رشتوں کے ساتھ میں زہرہ کی طرف دیکھتی ہوں محبت اور خواہش کا سیارہ زہرہ گیارہ مارچ سے چار اپریل تک برج ہوت میں رہے گا زہرہ سے متعلق تمام چیزیں محبت تخلیقی صلاحیتوں لطف اندوزی تفریق اور واقعی ممائع کیا جا رہا ہے لیکن برج ہوت میں سورج اور زہرہ نویں گھر میں ہیں اور نویں گھر میں سے ایک سفر ہے لہٰذا آپ واقعی رومانوی سفر چھٹیوں پر جا رہے ہوں گے آپ چھٹی پر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے جب رومانس کی بات آتی ہے اگر آپ موجودہ رشتے میں ہیں تو یہ زہرہ مریخ واقعی رومانس کو بڑھا سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ چھٹیوں پر جاتے ہیں یا طویل سفر پر جاتے ہیں تو یہ واقعی رومانس کو جگہ سکتا ہے لیکن اگر آپ سنگل ہیں تو دوستی کے گیر اور گھر میں مشتری کے ساتھ اور مارچ کے آخر میں زہرہ مریخ ایک ساتھ ہیں تو آپ واقعی بہت اچھا وقت گزاریں گے آپ کو گروپ ٹوور پر دوستوں کے ساتھ جانے میں بہت مزا آئے گا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی سے مل سکتے ہیں اور آپ کو جاننے کے لئے وہ سہر زدہ ہو سکتے ہیں چوتھے گھر میں چاند گرہم یہ جشن منانے کی ساری توانائی اور یہ سب تفریح ہو سکتا ہے یہ خاندانی تتیل اور بڑا خاندانی واقعہ بھی ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے مکہ کسی دوسرے شہر میں شادی یا بڑی خاندانی تتیل ہو سکتی ہے نویں گھر میں میں نے کاروبار کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ یا تو مارکٹنگ روموشنہ شاید مزید پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے کی کوشش ہے یا وہ ڈگری حاصل کرنا ہے جس سے آپ واقعی اپنے کریئر کو اگلے درجے پر لے جا سکیں لیکن آپ کے کریئر کے دسویں گھر میں مرکری کے ساتھ سورج بھی آپ کے کریئر کے دسویں گھر میں چلا جاتا ہے اس وقت جب پورا کریئر واقعی اہم فوکس میں آنا شروع ہوتا ہے لیکن نوان گھر اب بھی غالب موضوع ہے اگر آپ ایک نئی ویب سائٹ شروع کر رہے ہیں اگر آپ ایک نیا آن لائن کاروبار شروع کر رہے ہیں تو یہ غالب موضوع ہوگا اور آخر میں وہ خوش قسمت وسی مشتری آپ کے گیر اور گھر میں ہے آپ کو کریئر کی اس تمام خواہشات میں مدد کرنے کے لیے آپ کو دوستوں نیک ورکنگ اور اسوسیئٹس کی طرف سے بہت زیادہ تعاون حاصل رہے گا لیکن گیر وانگھر آپ کی امیدوں آپ کے خوابوں آپ کی خواہشات کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور مشتری ودہ لے کر آتا ہے یہ امید کا احساس کے آپ کے مقاصد کا حصول بہت ممکن ہے تو یہ ایک بہت امید افضا وسی وقت ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے مہینے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی